دعود علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی سانسوں کے بھی شکرت آگیا کرتے تھے سلمان علیہ السلام نے جب وہ چونٹی کے آوات سنی نا سورہ نمل میں آتا ہے لشکر آرہا تھا چونٹی نے کہا کہ دوڑو دوڑو سلمان علیہ السلام کا لشکر آرہا ہے کہ ہمیں کچھل نہ دیں کیا کہتے ہیں یہ سن کے مسکرائے سمائل کیا ہم اندرہا کہ اوہ دیکھو اللہ اللہ مجھے یعنی اللہ کا نام تو بہت دیر میں آتا ہے انسان فخر غرور میں چلا جاتا ہے سلمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں یعنی اللہ مجھے توفیق دے مجھے حمد دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر آدھا کر سکو جو تنہیں مجھ پہ کی ہیں وعلی والدیہ اور جو تنہیں میرے والدین پہ کی ہیں کیونکہ ہم بہت سری نعمتیں والدین سے انہریڈنس میں اور وراست میں لیتے ہیں تو ہم کن کن چیزوں کا شکر آدھا کرتے ہیں لائف میں رمضان گزرا تھا اور ابھی اگلا رمضان آ رہا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یارب تو نے مجھے پچھلے رمضان عطا کیا اور مجھے یارب تو اگلا رمضان عطا کر دے ایک شیخ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک جورنل تھا جسے میں اکثر بلیسنس کو لکھا کرتا تھا جس موقع میں نے اللہ کا شکر ادا کیا تو کہتے ہیں کہ ہم جہاز میں ایک دفعہ حج پہ جا رہے تھے اور وہ جہاز بڑا سموتھ چل رہا تھا اچانک سے کوئی ائر ویکیوم آیا اور اس میں جہاز نے ایک ڈپ لیا اور اتنا ابرپٹ اور اتنا تیز ڈپ تھا کہ ہمارے جو فوڈ کی جو ہمارے پاس ٹیبل تھیں اور جو ہمارے لیپ ٹاپ تھے وہ اڑ کے چھت پہ لگیں اور ہم لوگ بھی چھت پہ جا کے لگے اور سارے بلکل درم برم ہو گئے نظام اور پھر ہم گئے اور پھر کچھ دیر بعد وہ جہاز ٹیبل ہو گیا جب تک کہتے ہیں ہم پہنچ نہیں گئے لینڈ جب تک ہم نے نہیں کیا تب تک ہمارے دل ہالک میں آئے ہوئے تھے اور ہمارا بورا حال تھا جب میں اترا اللہ نے ہمیں لینڈ کروا دیا اللہ درہ شکر ہے اور میں نے جنرل کھولا اور میں لکھا کہتے ہیں میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح میں نے پچھلا شکرت کا بدا کیا تھا پچھلی دفعہ کہتے ہیں میں نے جب دیکھا تو پھر کوئی مسئبت تھی جسے اللہ نے بچایا تھا اس پر شکر عطا کیا تھا اور پھر دوبارہ پچھلا کر رہا تھا کہتے ہیں کوئی مسئبت تھی اللہ نے بچایا تھا اس پر شکر عطا کیا تھا کہتے ہیں میں حیران ہو گیا اور میں ریالائز کیا کہ اللہ تعالیٰ جب ہی کسی مسئبت سے مجھے بچا رہے ہیں میں صرف تب کیوں شکر عطا کر رہا ہوں مجھ کو جب نعمتیں مل رہی ہیں میں تب کیوں شکر عطا نہیں کرنا یا میں ڈیلی بیسز پر اپنے لائف میں جب میں چھوٹی موڑے چیزیں دیکھتا ہوں ان پر میں شکر عطا کیوں نہیں کر رہا تو وہی شوٹ ریالائز کہ ہم وہ چیزیں ہم شکر عطا کیوں نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کی چیزوں کا کیا وہ کم ہیں کیا ہے نہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے تمہارے لئے زمین اور آسمان چیزوں کو محسخر کر دیا امیجن یہ جو زمین ہے یہ پلین نہ ہوتی اور یہ پانی کے طرح شیک کر رہی ہوتی اور ویوی ہوتی ہم کبھی وہاں پہ سل رہے ہوتے یہ اللہ نے پہاڑوں کو لگا کے اور زمین کو پلین بنا دی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ہے اس سے ہم شکر عطا کیوں نہیں کرتے اور پھر وَأَسْبَخَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاہِرَةً وَبَاتِنَا اور تمہارے لئے میں نے نعمتوں کو نچھاور کر دیا محسخر کر دیا وچہ ظاہرتوں وَبَاتِنَا جو تم ظاہر دیکھتے ہو اور باطن نعمتیں جو تمہیں نظر بھی نہیں آتی یعنی کون سا پلینٹ ہے ملکی وے میں یا یونیورس میں جس کی اس لوکیشن ہونے کی وجہ سے ہماری ارتھ میں یا ہمارے پاکستان میں چار موسم آ رہے ہیں ہمیں ہمیں نہیں معلوم ہم عجیب انسان ہیں یعنی یہ تو ہمارا ٹیسٹ ہے انسان ہونے کا اِن خلقنال انسانہ میں نوت فتن امشاج نبت علیہی یعنی نبت علیہی ہم ٹیسٹ کریں گے بھجا اللہ سمیم بصیرہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا گیا تاکہ ہم اسے ٹیسٹ کریں اور وہ ٹیسٹ کیا ہے اِنَّا حَدَيْنَهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاکِرٍ وَا اِمَّا كَفُورَا کہ وہ شکر گزار ہوتا ہے یا کفر والا بن جاتا ہے کہ وہ لائیو میں اپنی چیزوں کا شکر ادا کرتا ہے یا وہ کفر والا بن جاتا ہے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فَذْقُرُونِ اَسْقُرْكُمْ وَاشْقُرُونِ وَلَا تَقْفُورُونَ تم مجھے یاد کروں گا میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو ان دونا آیات میں ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک جگہ شکر لے کے آرہے ہیں اور ایک جگہ کفر لے کے آرہے ہیں اِمَّا شَاکِرٍ وَا اِمَّا كَفُورَا تم شکر گزار بن جاؤ تو یہ کفر ہے اور کفر کا opposite یہاں پہ ایمانی بلکہ شکر کہا گیا ہے which means شکر is equal to ایمان یہاں پہ وہ اشکرونی وَلَا تَقْفُورُونَ تمہرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو تو جو شخص اپنے لائف میں grateful ہے gratitude اختیار کرتا ہے وہ کفر سے بچ رہا ہے اور جو شخص نہیں کرتا جو شخص مایوس ہو چکا ہے وہ سب سے پہلے کفر میں چل جاتا ہے سلمان علیہ السلام کو دیکھ لیں جب انہیں ملکہ سوا کے تخت کے بارے میں کہا کہ کون لے کے آئے گا ایک افریت نے کہا کہ میں لے کے آؤں گا ایک شخص جس سے علم دیا گیا تو اس نے کہا کہ آپ کے پلک جب پکٹیں سے پہلے میں لے آؤں گا مجھے پوتائیں تو سلمان علیہ السلام نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ تخت سامنے آگیا کیا کہتے ہیں قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّ ہم ہوتے ہاں جی دیکھیں ہماری طاقت دیکھیں میری مائٹ دیکھیں میری پاور کیا کہا لگاتے ہیں اور ہستے اور غرور میں آجاتے ہیں کہتے ہیں قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّ یہ اللہ کا فضل ہے مجھ پہ اور کیوں کی یہ اللہ نے فضل لِيَبْلِ وَنِي اَا اَشْكُرُ اَمْ اَكْفُر تاکہ مجھے آزمائے یہ اللہ کا فضل جو ہوتا ہے یہ آزمائش ہوتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا میں کفر کرتا ہوں وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ النَّفْسِ وَمَنْ كَفْرَ فَإِنَّا رَبِّ غَنِيُنْ قَرِيمِ کہتے ہیں کہ جو شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ بھی کوئی احسان نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ مہتاج نہیں ہے اسے شکر کے وہ اپنے لئے شکر ادا کرتا ہے اپنے نفس کے لئے اپنی منٹل ویل بینگ کے لئے اپنی سیکلوجیکل سیڈیسفیکشن کے لئے اپنے دنیا کی بہتری کے لئے اور آخرت کی بہتری کے لئے وَمَنْ كَفْرَ فَإِنَّ رَبِّ غَنِيُنْ قَرِيمِ جو کفر کرتا ہے اللہ کو پروائی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ تو غنیون قرِيم ہے تو ایک نبی کا بیہیوئر یہ ہے یعنی کافر کا قارون کا بیہیوئر کا ہے جب اس کا جو مال تھا نا وہ اونٹھوں پہ نہیں ہے اس کی مال کی جو چامبیاں تھی خزانوں کی چامبیاں اونٹھوں پہ آئے کرتی تھی وہ کیا کہتے ہیں جب کوئی مال آجنہ ہمارے پاس ہمیں کہتے ہیں دیکھو جی ہم سیلف میڈ انسان بڑا جی سیلف میڈ بندہ ہے اللہ اکبر کوئی سیلف میڈ نہیں ہوتا سب اللہ میڈ ہوتے ہیں قارون کہتے ہیں قارون کہتے ہیں یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے دیا گیا ہے یہ میں نے جو محنت کی تھی نا یہ اس کا نتیجہ ہے یہ میں نے جو دن رات کی کوشش اور ایفرڈ لگائیسے ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے سیلف میڈ انسان ہوں میں والا یعظو باللہ واللہ ہی نوان آف آس ہے سیلف میڈ یہ آل اللہ میڈ ہمیں اللہ نے سب کچھ بنایا ہے وانم کچھ بھی نہیں ہوں اگر تم شکرت کرو گے تو ہم تمہیں بڑھائیں گے ہم تمہیں بہت نوازیں گے بہت زیادہ عطا کریں گے یہ بہت کمال کی آیت ہے بہت کمال کی لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر کرو گے کس چیز کا کوئی چیز پورٹیکلر منشن کی ہے علم کا پیمال کا نہیں کس ہی چیز کا بھی شکر ادا کرو گے لَعَزِيدَنَّكُمْ ہم تمہیں بڑھائیں گے کس چیزیں بڑھائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی بھی لیمٹلس ہیں اور یہاں پہ اللہ نے کوئی لیمٹ نہیں لگے کہ ہم تمہیں صرف مال میں بڑھائیں گے نہیں وہ سبحانہ تمہیں اولاد میں بڑھا دیں عزت میں بڑھا دیں لائف بڑھا دیں سیکنڈز بڑھا دیں تمہاری یعنی تمہیں کیا کچھ بڑھا دیں گے تم شکر کرنے والے وہ نو پھر ہم لیمٹلس تمہیں انکویز دیں گے لائف میں اللہ اکبر اور صالح صالحین کہا کرتے تھے کہ جو شکر ہے نا وہ directly proportional ہے to the name that you have یعنی اگر آپ کی زندگی میں کوئی نعمتیں کم ہو رہی ہیں تو آپ جان لیں کہ آپ ان چیزوں کا شکر ادا نہیں کر رہے صحیح طرح سے اور اگر آپ کی زندگی میں چیزیں بڑھے ہیں زیادہ ہو رہی ہیں تو آپ جان لیں کہ آپ ان چیزوں کا شکر ادا کر رہے ہیں حق تو ادا پھر بھی نہیں کر رہے لیکن کچھ نہ کو شکر ادا کر رہے ہیں اور یاد رکھیں آپ کے پاس کل وہ چیز ہوگی جس کا آپ آج شکر ادا نہیں کریں گے جس کا آپ آج شکر ادا کریں گے اور یاد رکھیں کل آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہوگی جس کا آپ آج شکر ادا نہیں کریں گے تو اپنی لائف میں زیادہ نوٹس کریں imagine imagine ہمیں ہمارا بوس کہہ دے کہ کل بیٹا تمہارے پاس وہ وہ چیزیں نہیں ہوں گی جن کا تم آج شکر ادا نہیں کرو گے تو ہم سوچنا شروع کر دیں یہ فرمولا یاد رکھیں کل وہ آپ کے پاس چیزیں نہیں ہوں گی جن کا آپ آج شکرہ دانی کرے اگر ہم آج اسلام کا شکرہ دانی کرے کہ اللہ نے ہمیں اسلام دیا شاید اللہ ہم سے چھین لے اگر ہم اپنے ماں باپ کا اور صحت کا اور یہ وقت کا اور اللہ نے جو ہمیں دیکھنے کی طاقت دی اس مل کی طاقت ہے اللہ نے ہمیں دی اس کا ہم شکرہ دانی کرے گا شاید ہم سے کوئی چھین نہ لے اللہ ہم سے چھین نہ لے اور ایک بات یاد رکھیں شکر ہے کیا شکر جو ہے نا دیکھیں کفار سے بھی جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آتا نا کہ ان سے پوچھیں گے اسمان اور زمین کس نے منائے تو وہ کہتے ہیں اللہ نے منائے یہ بارشے کون نازل کرتا ہے یہ ویجیڈیشن کون ہوگاتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ ہوگاتا ہے یعنی دیور اکنالیجڈ بلیسنگز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ لیکن جو اصل شکر ہے نا وہ اللہ کی بلیسنگز کو ان چیزوں میں یوز کرنا جس میں ان کی اطاعت ہیں اصل شکر جو ہے نا الحمدللہ زبان سے اکنالیج کرنا یہ بھی شکر کا ایک فارم ہے لیکن کل نہیں ہے ہول نہیں ہے جو اصل شکر ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بلیسنگز ہمارے لائف میں آئی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی پلیجر میں استعمال کرنا اور ناشکری کیا ہے کہ ان بلیسنگز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرنا یہ ناشکری ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے میں نہیں چاہتا تمہیں عذاب دینا انچہ کرتوں و آمنتوں تم اگر شکر کرو گے اور ایمان والے بنو گے تو یاد رکھیں جو شکر ہے نا شکر اصل جس چیز کا نام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز کو جو بھی اس نے میں دیا صحت دیا ہے اللہ تعالیٰ کی فرمداری میں استعمال کرنا اور خدای قسم جو انسان اپنی صحت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے وہ نہ شکر ہے جو اپنی ٹانگوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے وہ نہ شکر ہے جو اپنی آنکھوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے غلط چیزیں دیکھ رہا ہے فلت دیکھ رہا ہے اپنے فون پر آنکھوں سے زنا کر رہا ہے جو اپنی زبان سے گالی گلوج دے رہا ہے اور فلدی ورڈز و کرس ورڈز کر رہا ہے اور ماں کی گالیوں اور بہنی گالیوں دا کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بے شک وہ دو چار دفع الحمدللہ بولتا بھی وہ اللہ کا شکردہ نہیں کر رہا کیوں کیونکہ اصل جو شکر ہے وہ ان بلیسنگز کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا ہے اس بات کو نوٹ کر لیں اور اب اپنا ٹیسٹ کریں ہر بندہ اپنے گریبان میں چانکے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں یا نہیں ہوں ہاں بے شک زبان سے الحمدللہ کہنا اس کی بڑی قدروں قیمت ہے حدیث میں آتا ہے الحمدللہ کہنا میزان کو جو ترازو ہے جس میں عمال رکھے جائیں گے اس کو بھر دیتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ تم لآنی ما بین سمائی والارض کہ سبحان اللہ والحمدللہ کہنا آسمان اور زمین کے گہب کو بھر دیتا ہے لیکن اصل جو شکر ہے نا وہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے خلاف استعمال نہ کرنا بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لئے استعمال کرنا اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں اسی ٹیکنولوجی کو اسی سیل فون کو اسی ذہن کو اسی سوچ کو اللہ تعالیٰ کے دین کو ڈی فیم کرنے کے لئے اور فہاشی اور بے حیائی کو پھیلانے کے لئے استعمال کرنا یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اور نیکل کو کیا حکم دیا قرآن میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو کہا یا مریم اقنطی لربی کی وزجدی ورکعی مراکعین یا مریم تجھے ہم نے چون لیا تجھے ہم نے سیلٹ کر لیا آپ کا کرنا ہے تجھے وزجدی ورکعی مراکعین اب سجدہ کرو اور حکو کسرت کے ساتھ کرو کیونکہ یہ شکر کا تقاضہ ہے سورہ کوسر میں دیکھیں اِنَّا عَتُوِنَا کَلْكَ اُسَّرَ ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوسر عطا کی اب یہاں سے کوسر سے مراد یا حوضہ کوسر ہے یا کسرت سے وافر نعمتیں عطا کر دیں فَصَلِ لِلِ رَبِّكَ وَنْحَرَ آپ کیا کریں جب ہم نے آپ کو نعمتیں دیں تو کیا کریں اپنے رب کے سامنے نماز پڑھیں وَنْحَرَ اور قربانی کریں اور قربانی بھی سوپر لیٹی ڈیوگری کی بہترین قربانی بکرے کی یا بیل اس کی دنبی نہیں نہار کریں اونٹی قربانی جو قربانی کے سب سے بیسٹ فارم ہے وہ کریں کیوں کیونکہ ہم نے آپ کو نعمتیں دیں اور نعمتوں کا تقاض ہے کہ اللہ کے سامنے جھکا جائے اور اللہ کا بندہ بنا جائے لکعب بنا جائے سب مشرف ہو جائے جائے